آزادی کے امرت مہتصو آئیکونک ویک آف ہیلتھ کاریکرم کے تحت جنپت کے سبھی سمانت دھرم گروہوں کے ساتھ زلہ چھے روگ کے کاریالے میں بیٹھک کی گئی بیٹھک کی ادیشتہ زلہ چھے روگ ادھیکاری ڈاکٹر رامیشور مشرہ نے ٹی وی سے سمبندت بیماری کو لے کر سبھی دھرم گروہوں کو اس کے بچاؤ اور لچھڑ کے سمبند میں وسترد جانکاری دی اور سبھی دھرم گروہوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سبھی ادھک سے ادھک لوگوں تک اس بیماری سے بچنے کے اپائے کے پرتی لوگوں کو جاگرک کریں جس کے سمبند میں زلہ چھے روگ ادھیکاری ڈاکٹر رامیشور مشرہ نے بتایا کہ دو سبتہ یہ ادھک سمیں تک خانسی آنا خانسی کے ساتھ بلگام آنا بلگم میں کبھی کبھی خون آنا سینے میں درد ہونا شام کو ہلکا بخار آنا وزن کم ہونا اور بھوک نہ لگنا ٹی وی کے سامانی لچھڑیں ایسے ٹی وی کے سمبھاوت مریض دیکھیں تو ان کے ٹی وی کی جانچ اوش کرانی چاہیے انہوں نے بتایا کہ ٹی وی مریض کو پانچ سو روپے پرتیمہ علاج ایوم چریتر کوشل کے لیے دیے جاتے ہیں ٹی وی کے نئے روگی کو کھوجنے والے گیر سرکاری ویکتی کو بھی پانچ سو روپے دیے جاتے ہیں تتھا ٹی وی کی جانچ اور علاج کی نیشول کی سویدھا سبھی سرکاری اسپتال پر اپلپد ہے تتھا انہوں نے دھرم گروہ اور مدرسہ شیچکوں کے بھی بھاگ کو آشواست کیا ہے کہ وہ ٹی وی روگی ڈھونڈنے میں مدد کریں گے تتھا پرچار پرسار میں بھی سہیوگ کا آشواست دیا اس موقع پر کرائیس چرس کے فادر ڈی آر لال ڈاکٹر اے کے لارنس مرزا رفیہ اللہ محمد اجمل نظر عالم اختر حسین سردار برویر سنگھ سمیت درجن بھر پرتی بھاگی اپسیت رہے اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے زلح چھے روگ ادھیکاری ڈاکٹر رامیشور بشرا نے کہا اور آپ کا ہوگو میں آسا کرتا ہوں یہ آپ سب ہوں آپ سب ہوں اپنا اپنا برگیر سنگھ آپ سے جلاس پتال کا میمبر کی ہوں میں پریجر ہوں پلس اندریل انٹرکالیگ کی مینجر بھی ہوں گورکپور شاستی چاک پر جو چرچ ایسٹی ہے اس کا میمبر ہوں ڈاکٹر سپنکو پنگاورنس اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ گورنمنٹ کون سے پروگرام ٹی وی کنٹرول کے لئے چلا رہی ہے اور اس میں کیا کیا ان کی ہماری سٹریٹیجیز ہیں پرنسپلس ہیں کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے اور سب سے لازٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم آپ کو آج اس لئے کس طرح سے آپ کو جوڑنے کے لئے اس کا اکرم میں یہاں ہم لازٹ میں بریف کریں تو سب سے پہلے فیور پروسس جیسا کہ سب سے لازٹرک شہروں تپیتک الگ الگ ناموں سے جانتے ہوں گے سب لوگ یہ بہت برائمیٹ ماری ہے ستیوں سے آ رہی ہے ٹی ٹاڑو وائیو منڈل میں پھیل جاتے ہیں اور سب سے بیٹری کے سانس نینے پر جو بھی سنکرمیت کر رہتے ہیں آج اپنے یہاں کے دھرم گروہوں کا آجادی کے امرت مہوستو آئیکونک ویک آف ہیلت کے پلکس میں یہاں میٹنگ کی جا رہی ہے اس میں اپنے دھرم گروہ جن کو یہ بتانا ہے کہ ٹی بی کیا ہے ٹی بی ایک سنکرامت بیماری ہے جو کسی بھی بیگتی کو ایک دوسرے سے پھیل سکتا ہے یہ ہڈراپلیٹ انفیکشن ہوتا ہے یعنی کسی بیگتی کو ٹی بی سے گرشت ہے وہ بھی پلمونری ہے تو اسے دیکھا گیا ہے کہ دس سے پندرہ لوگوں کو پھیلا سکتا ہے سماز میں وہ جو بیگتی جتنے قریب ہو گا اس سنکرمڑ والے بیگتی سے اس کو سنکرم پھیلنے کے سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آتا ہمارا فرج بنتا ہے ٹی بی کے مریض کا سمیش سے جانچ اور علاج کرائیں ان کی سمپرک میں آنے والے جتنے بھی جس سے کہ اس بیگتی کو دوسرے سے دوسرے کو نہ ہونے پائے اس بیگتی سے دوسرے کو نہ ہونے پائے اور اس کے لچھوں کو پہچانا جیسے دو سپتے سے زیادہ خانسی ہو بکھار آ رہا ہو سینے میں درد ہو خانسی میں خون آتا ہو وزن گھٹتا ہو یا سینے میں کسی طرح کا بکرط ہے تو ایسے بیگتی پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور دھیان دے کر کے جو ہے اس کا سمیش سے جانچ کرانا ہمارا یہ فرج بنتا ہے ہمارے دھرم گروہوں کے پاس ہر سماج کے ہر ور کے لوگ آتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور تا ان میں جو ہے پرچار پرسار کرنے کی آف سکتا ہے اس میں تھوڑا سا سمیش نکال کر کے اس پر پرچرچہ کرنا بہت ضروری ہے یہ ہوگا تو اس سے ہمارے سماج کے ہر ور کے لوگ ٹی بی ہونے سے گرشیت ہونے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک اگدمی کو جب ٹی بی ہوتا ہے اور سمیش سے جانچ علاج نہیں ہوتا ہے تو دس سے پندر لوگوں کو ٹی بی دے سکتا ہے ہم ایک بیگتی کو ابھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس سے پہلے دس پندر اور بھی پیدا ہو جائیں گے تو ہمارے لئے ٹی بی انہوں نے بہت بڑی سمجیہ ہوگی اتھا اس میں ہر ور کے ہر سمدائے کے لوگوں کے شہیو کی ضرورت ہے اور ہمارے دھرمگور اس میں اہم بھومکہ نبھا سکتے ہیں اہم بھومکہ نبھا سکتے ہیں اس لئے آج ہم لوگ دھرمگورو جنر کے ساتھ بیٹھ کر کے اس پر پلاننگ کریں گے اور بتائیں گے کہ ٹی بی کیا ہے اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں جس سے کیا اپنے سماج میں پھیلنے نہ پائے گورنمنٹ اس کے لئے شب دہ بھی دے رہی ہے جس بیگتی کو ٹی بی ہوتا ہے اس کو پوشنڈ کے لئے پانچ سو روپیہ گورنمنٹ پر من دیتی ہے تب تک دیتی ہے جب تک کہ اس کا علاج پورا نہیں ہو جاتا ہے اور ایک اور بھی ہے ہمارے ہاں حال میں ہی ہے چلنے والا ہے جو کی ٹی بی پریمٹی تھریپی جس بیگتی کے گھر میں کسی بیگتی کو ٹی بی یہ دی ہو گیا ہے تو دوسرے بیگتی سمپرک میں آنے بیگتی کو ٹی بی نہیں ہو نہیں پائے پروفائلیکٹک کی طور پر کی دوا دی جائے گی اور سمیہ سمیہ سو کنٹیکٹ میں آنے والا بیگتی کا بھی جانچ ہوگا یعنی کنٹیکٹ والے بیگتی کو ٹی بی ہو جاتا تو پورا ٹی بی کی دوا چلے گی اور یعنی ٹی بی ھنا Lars تو اس کو پروفائلیکٹک کی طور پر آئیسو نہیں آ جائے علاگ علا جہاں جیلیوں میں یاگ سٹیپ میں سکس یچ ہوتا ہے سکس منتھ دیا جاتا ہے تھری منتھ دیا جاتا ہے نائن منتھ دیا جاتا ہے یہ پیشنٹ یا کانٹیکٹ والا بیکتی کیسے کنڈیشن میں ہے یہاں پلاننگ کے تحت پروفائلکٹک کے طور پر جو کانٹیکٹ والے مریض ہوں گے ان کو آئیسونیزائیٹ دیا جاتا ہے ایڈالٹ ڈوز میں تین سو میلیگرام پڑی دیا جاتا ہے بچوں میں تین میلیگرام پڑی باڈی ویٹ کی حساب سے دیا جاتا ہے تو جو سکس ایچ ہے جو جس کو دیا جائے گا تو ڈیلی وہ دبا دیا جائے گی جو تھری ایچ ہے اس میں ویکلی دیا جائے گا اور نائن ایچ ہے تو اس میں ادیب چانسے زیادہ ہوگا تو اس کو نائن منتھ دیا جا سکتا ہے اور اس دیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کیا سوچتا ہے اور تو ہماری گورنمنٹ جو ہے ٹی وی کے مولن کی دشاہ میں کئی طرح کے پروگرام چلا رہے ہیں ہمارے جو ٹیٹمنٹ سپورٹر جو ٹیٹمنٹ سپورٹر وہ ہوتے ہیں جو ٹی وی کے مریض کو دوا کھلاتے ہیں ان کو بھی جو ہے پرستاہ راج کرو میں پانچ سو روپیہ دیا جاتا ہے اب پانچ سو روپیہ وہ بتاتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہونے کا مطلب جو ہے اس کا جو ہے جانچ ہوتا ہے ٹی وی یہ دنہیں نکلتا ہے تو مانا جائے کہ اس کا کمپلیٹ کورس ہو گیا یا کیوڑ ہو گیا تو پانچ سو روپیہ دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہماری گورنمنٹ ہر طریقے ہر اسطر سے شبہ دے رہی ہے جانچ کی بھی شبہ نیسلک ہے جتنے ٹی وی ہیں اس پر نیسلک جانچ ہوتا ہے اور ایک بہت بڑھیاں شبہ آ گیا ہے یو ڈی آسٹی یعنی یونیورسل ڈرگ سنسٹی ٹیسٹ یونیورسل ڈرگ سنسٹی ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جانچ میں دو گھنٹے کے اندر ریپورٹ آ جاتا ہے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ٹی وی سنسٹیو ہے یا ریسٹینٹ ہے یعنی اس کو کئی دوائیں دینا پڑے گا پیس سے ہم کو دوائے دینے میں نینے لینا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے جو ہے جب یو ڈی آسٹی نہیں ہوتا تھا تو یہ آڈیا نہیں مان پاتا تھا کب تک دوائے چلے گا اب یہ کمپلیٹ کورس کے لیے بہت بڑھیاں ہے اور ملٹی ڈرگ ریسٹینٹ جو آتے ہیں ان کا بھی ڈرگ سنسٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے یعنی جو کی اپنے گورکپور میں کلچر ڈرگ سنسٹی کھل گیا ہے جو اس سال سنکیس سے چل رہا ہے اور اسی فائدہ ہو رہا ہے کہ جو کون سی دوائے کس مریض پر کارگر ہے کون سی نہیں ہے یعنی ہم کو سلیکشن آف ڈرگ کی بھی سبتہ بڑھیاں ہو گئے اس لیے ٹی وی کا علاج ہمارا اور آسان ہو گیا اس میں ہر پبلک کی اور صحیحوں کی آو سکتا ہے یعنی سب لوگ ہر میڈیا کرمی ہر ور کے جو بیکتی ہیں جن کے پاس کوئی بھی بیکتی تو ہفتے سے زیادہ خانسی والا ہو بخار والا ہو یعنی بیٹھا رہتا ہے بادشت کرتا ہے اور اس کو یہ سیمٹم دکھائی دیتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس بیکتی کو ہے بے ہی شک وہ جا کر کے جانچ کرائے اور جانچ کرانے کے بعد اس کا جو ہے یعنی نکلتا ہے تو علاج کرائے کیونکہ یعنی اس بیکتی کا سمیہ سے جانچ علاج نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمان چلیئے کہ وہ کسی اور کو تو نہیں لیکن اپنے گھر کے قریب جو ان کی سیوہ سرسرکہ کرتا ہے اس کو پہلے ہوگا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بیکتی ہماری سیوہ سرسرکہ کرتا ہے تو اس کو روگی نہ ہونے دے ہمارا فرض بنتا ہے اور اسی لیے جو ہے ہم کو جن جاگ رکھتا ہر جن میں پھیلانا ہے کہ ٹی بی کیا ہے کیسے اس کو ٹھیک ہونا ہے جتنا جلدی ہم لوگ ایلرٹ ہو کر کہ اس کی جانچ کرائیں گے اور سویدھا دیں گے اور دوا کرائے گا مریض تو ہم جرور اس میں سفلتا ملے گا کیونکہ ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہے اس کا یہ ہے کہ ہم دو ہزار پچیس تک ٹی بی کو علمونل کر سکیں موسیقی